بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس وجہ اس کے لئے وہ آپ کو اللہ رہے گے اس کو اس نظر و قرب سے محروم فرما دے گی تقبر کی نقصانات کیا ہے اس طرح کی شروع میں میں نے آپ کو کہتا ہے اللہ کے رضا ہے کہ اس کی نقصانات وغیرہ جب عاشق کے اوپر ڈائرک ہوتے ہیں اس کے اپنے ذات پر ہوتے ہیں تو تقبر کی نقصانات ہے اس سے میرے نقصان ہے وہ مروبت نقصان وغیرہ سے محلوم ہونا مروبت کے لئے یعنی ایک کسی کا لحاظ ہوئی دی کرتا جب انسان کے لئے تقبر ہوتا ہے تقبر جب اس کے لئے تقبر بھوٹ جاتا ہے تو جب وہ دوسرے کو کچھ رہا دے گا دوسرے کو کچھ وہ سمجھتا ہی نہیں اس سے دارے جب کسی کے ساتھ ہم دلنے کا معاملہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ بیچارگی نہیں کرتا اس کی لئے قربانی وغیرہ دینے کا تصور تک نہیں ہوتا اس کے دل کے لئے وہ ہر ایک کو اپنے مہدیر سمجھتا ہے وہ جتنا اس سے ہوتا ہے ہے اپنے آپ کے زائر کرنا وہ زائر کرتا ہے دوسرے پہے نہ بے فجروں کا زرم کرتا ہے گوہ ہے کہ جب وہ آپ کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کو ظلم کرنا وہ آپنا حق سمجھتا ہے کیونکہ جب میرے پاس ہے میری پاس پیسہ ہے تو اس کی وجہ سے سے نے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے وہ اکتارے ہوئی وہ ضرم کرنا یہі اس کے بشغلہ مسندینہ بشغلہ شمر ہوگا ہے جب یک جسی کے했습니다 کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا کو لے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا میں سب سے بڑھوں میں سب کچھ کر ستا ہوں تو جس طرح کہ اعلیٰ جیلہ پیچھے کہ ہم نے پڑھو یہ بھی اعلیٰ جیلہ بشوار ہوتا ہے تو تقبر کی وجہ سے یہ معاشرے کے مضبوری اثرات پرتب ہوتے ہیں تو حتیٰ کی امکان کوششی کنی چاہیے لیکن اعلیٰ پر سے بھی آپ کو بچانا چاہیے قرآن کے طور پر حصہ اتا ہے جو اللہ تعالی کی لئے تعالی کی حرین کرتا ہے وہ اللہ درہ اس کو بلند کرتا ہے ہر انسان کیچہ چاہتا ہے کہ میں بلند ہوں اس کے بلند ہونے کیلئے ادا رو العزت نے یہ راستہ پتا دیا کہ اللہ رو العزت کی تباز ان کے ساتھ ہرین حرین کرے گا اللہ کے لئے دوستوں کے سامن چھو گے اللہ کے لئے دوستوں کے خیزون کرے گا اللہ کے لئے سب کش کرے گا اللہ تعالی جیلہ ہے ایک ایسا مقام دے گی انشاءاللہ تقبر کی بات ہے وہ حسن ہے وہ حسن کی بات ہے انشاءاللہ تقبر کی بات ہے انشاءاللہ تقبر جائے آپ کا کبریٹ ہوئے جائے گا آخرون پرانا الحمدللہ